بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں ارشاد درزی ان کا سوال ہے السلام علیکم ہمیں اپنی بیٹی کا نام رکھنا ہے ان میں سے کس کے معنی اچھے ہیں بتائیں اثمارہ ادا عمل اینڈ افشین واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ ان میں سے جو چار نام آپ نے لکھے ہیں ان میں سب سے پہلا نام ہے اثمارہ اس کے تلفز کے تعلق سے ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ اثمارہ یا اثمارہ اگر یہ سا کے ساتھ لکھا جائے جیسے اثمارہ یا اثمارہ جو بھی آپ نے پوچھا ہویا تو اثمارہ پوچھا ہو یا اثمارہ تو دونوں کے معنی اثمارہ کے اور اثمارہ کے ان کے معنی آتے ہیں پھل کے پھلدار ہونا کسی چیز کا بڑھنا تو اثمارہ یا اثمارہ سا سے یہ تو نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر یہ اثمارہ سین سے ہو اثمارہ یا اثمارہ سین سے اثمارہ کے معنی آتے ہیں گندومی رنگ اسے طریقے سے ساولے رنگ کا ہونا گندومی رنگ ساولہ رنگ تو سین سے اثمارہ یا اثمارہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے سین کی بجائے ساتھ سے اگر یہ نام رکھا جائے اثمارہ یا اثمارہ تو اس کے معنی آتے ہیں پھل کے پھلدار ہونا پھل کا پکنا اسی طریقے سے پھل کا بڑھنا اثمارہ یا اثمارہ نام رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے ادا ادا کے معنی آتے ہیں انداز ایک معنی اس کے آتے ہیں ناز اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں رمز اشارہ اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں عاقبت ایک معنی اس کے آتے ہیں طریقہ ایک معنی ادا کے آتے ہیں عادت ایک معنی ادا کے آتے ہیں انداز معشوقانہ اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں حسن کی دلکشی ادا کے بہت سے معنی یہ کتاب کے اندر لغت کی کتاب میں فیروز اللغات میں لکھے ہیں تو ادا نام تمام معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے ادا نام ہم رکھ سکتے ہیں تیسرا نام انہوں نے پوچھا ہے عمل عمل کے معنی آتے ہیں امید، آرز، خواہش تو عمل نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کے معنی امید، آرز، خواہش عمل نام کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں چوتھا نام ہے افشین یہ جو افشین نام ہے یہ ہم کو کسی کتاب میں نہیں ملا نہ عربی کتاب کے اندر نہ اردو لغات کی کتاب کے اندر کسی کتاب میں افشین نام کے معنی نہیں مل سکیں اس لئے اس نام کے معنی بتانے سے ہم قاسر ہیں باقی اس سے پہلے جو تین نام آپ نے پوچھے ہیں اثمارہ اثمارہ یا عمل ادا یہ تینوں ناموں میں سے کوئی بھی نام لڑکی کے لیے رکھ سکتے ہیں ان کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان تمام ناموں سے جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں گے تو ان کی نیک صفات ہماری بچی کے اندر داخل ہوں گی صحابیات کے ناموں کے تعلق سے ایک میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں چاریس بیالیس نام صحابیات کے نام ہیں اور بہت اچھے اچھے نام ہیں ان میں سے بھی ہم صحابیات کا کوئی نام منتخب کر سکتے ہیں باقی یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ان میں سے جو شروع کے تین نام آپ نے پوچھے ہیں ان میں سے کوئی ایک نام رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ صحابیات کے اور نیک خاتین کے ہم اپنی بچوں کے نام رکھیں فقط واللہ عالم موسیقی